اگر آپ کو معلوم ہے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو روحانی چینل کے ذریعے جس کا نام توفہ روحانیہ ٹی وی ہے اس کے ذریعے آپ کو نئے نئے توفہ دیں تو لہٰذا وہ برج چھے برج ہیں جو کہ ان ایام میں متاثر ہو سکتے ہیں ان میں پہلا جو برج ہے سب سے پہلا برج ہے برج حمل ہے جسے ایریس کہتے ہیں جس کے نام کے حرف علیف آئین لام یہ ہے اور وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش گیارہ جن کی تاریخ پیدائش اکیس مارچ سے انیس اپریل کے درمیان میں ہیں دوسرا برج ہے برج ہے سور اور جسے فلورس بولتے ہیں اور جن لوگ کے تاریخ پیدائش بیس اپریل سے بیس مئی کے درمیان میں جن کے نام کا پہلا رہا ہے بے اور واو ہے تیسرا برج جو ان دنوں متاثر ہو سکتا ہے وہ جوزہ ہے جسے جمنائی بولتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ اکیس مئی سے لے کر اور اکیس جون کے درمیان میں پیدا ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلے ہی ہم جب آتے ہیں اور اس میں ہمارے برج آ جاتا ہے لیبرا لیبرا میزان جن لوگ کی تاریخ پیدائش دیس ستمبر سے لے کر بائیس اکتوبر کے درمیان میں یا جن کے نام کے حروف رہتے توئے ہیں اب پانچوہ برج آ جاتا ہے برج اکراب سے حامل افراد اسکارپیوجی سے بولتے ہیں اور جن لوگ کی تاریخ پیدائش تیس ستمبر سے لے کر اکیس نومبر کے درمیان میں ہیں اور اس کے بعد آخری برج جو آ جاتا ہے وہ پائسیز ہو جاتا ہے اور پائسیز جو ہے اس کو برج اخوت بولتے ہیں بچلی جس کا نشان ہے اور اس میں جو حرف ہیں وہ چے حرف آتا ہے اور اس میں جو یعنی سی ایچ سے جو جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں اور یا جن کی تاریخ پیدائش انیس فروری سے لے کر بیس مارچ کے درمیان میں یہ برج ذرا خوشیہ رہے ہیں اس دوران میں کہ یہ یوں کہہ لیں کہ تین فروری سے اور آٹھ فروری کے درمیان تک ان پر ذرا کڑا وقت آ سکتا ہے اب وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک سیارہ ہے زہرا جو کے مالک ہے برج سور کا اور برج مزان کا ٹورس اور لبرا یہ دو برج اس کا حاکم ہے یہ اور دوسرا سیارہ ہے مریخ جو کہ برج حمل اور برج اقرب سے ہے اب ایک سیارہ برج ہوت میں اور دوسرا سیارہ برج جوزہ میں ہے یہ دونوں ایک ایسے زابعے پر ہیں کہ ان سے جو پیدا ہونے والی شوائے ہیں خوسمک شوائے ہیں وہ جب زمین پر پڑیں گی تو اس کے نتیجے میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ جن میں کہ آپس میں اگر میاں بیوی ہے تو ان میں لڑائی جھگڑا قائم ہو سکتا ہے غصہ بلا وجہ آ سکتا ہے آپ کو کسی بھی چیز سے نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ کا تعلق برج حمل اور برج اقرب سے ہے اور آپ کا کوئی ایسا نقصان اور خدا رہا سا حادثہ آ سکتا ہے جس میں کہ خون بہنے کا اندیشہ ہے چونکہ زورہ اور مریخ دونوں ان برجوچ میں قائم ہیں برج خوت میں اور برج جوزہ میں اب وہ اس وقت میں آپ کو انتہائی احتیاط کرنی ہے اور احتیاط یہ کرنی ہے کہ ان دنوں میں ایک تو اپنے وزاج کو دھیمہ رکھیں کسی سے سخت بات نہ کریں اور کسی اس سے ایسی بات نہ کریں کہ جس سے لڑائی جھڑے کندیشہ ہوں لہذا یہ چھے کے چھے برج جن میں خاص سور سے برج حمل سے متعلق افراد برج اقرب سے متعلق افراد برج اقرب سے متعلق افراد اور برج اقرب مزان سے متعلق افراد یہ تو بہت زیادہ موتات رہیں اب وہ اس میں آپ کی طبیعت اور مزاج میں چرچڑا پناہ سکتا ہے اور خواتین جو ہیں انہیں بلا وجہ کسی بھی بات پر غصہ آ سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں پھر تو آپ کے شدی کے حیات سے تعلقات معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور اگر غیر شادی شدہ مگنی ہو چکی ہے یا ابھی ایسا سسٹم چل رہا ہے جس میں ایک دوسرے کو پرکا جا رہا ہے وہ اس زوران میں بھی آپ کے بلا وجہ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے علیہدگی کا بھی باعث ہو سکتے ہیں آپ اس زوران میں کیا کریں گے کہ اس زوران میں آپ اپنے برج سے متعلق صدقہ دیں گے برجہ حمل اور برجہ اقرب والے جو افراد ہیں یہ گوشت کا صدقہ دیں منگل کے دن صدقہ دیں یا پھر تین فروری کو گوشت کا صدقہ دیں گے گوشت کا صدقہ ایسا دیں گے کہ نو بوڑی آپ کلیجی کی لے لیں گے اور اپنے ہاتھ سے وہ کہیں پر بھی پھیک دیں گے گوشت کو اور جانوار کے سامنے یہ آپ کا صدقہ ہو گیا گوڑوں کو ڈال دیں گے یہ آپ کا صدقہ ہو گیا برجہ حود سے مطالق افراد یہ ہے کہ پانی والے جانوروں کو آپ ان کو خوراک دے دیں گے جیسے کہ مچھلی وغیرہ ہے کوئی بھی ہے نہرہ ندی ہے سمندر ہے آپ کے گھر کے نسی تو وہاں پر کوئی بھی خوراک پانی میں جو تین والے جانور ہیں برجہ حود سے مطالق افراد وہاں پر وہ دے دیں گے اگر برجہ حود سے مطالق افراد گھر میں فش ایکوئریم رکھے ہیں تو وہ اس میں ان کی مچھلیوں کو ان کے خوراک دے دیں گے کیونکہ برجہ حود سے مطالق افراد کو گھر میں فش ایکوئریم رکھنا ضروری ہے تاکہ جیسے کہ حدیث پاکہ کے صدقہ ردے بلا ہے تو وہ صدقے کی نیت سے ان مچھلیوں کو کچھ بھی خوراک دے تو اس سے ان کی بلائے مصیبتیں پریشانی تل سکتی ہیں دوسری جانب رہ جاتے ہیں برجہ جوزہ والے افراد جوزہ والے افراد اپنے ستارے کے مزاج کے مطابق جو اڑنے والے پرندے ہیں ان کو باجرہ ڈالیں گے ان کو دانہ ڈالیں گے ان کے خوراک ڈالیں گے اور وہ ایسے ہوا میں اچھال کر ڈالیں گے اس میں جو وقت ہے وقت جو دن کا وقت ہے تو وہ تو ہے دن میں ایک سے لے کر اور ایک تیس تک اور شام کا رات کا جو وقت ہے وہ آٹھ سے لے کر آٹھ تیس تک ہے تو لہٰذا آپ بہت زیادہ موتات رہیں اور ان دنوں میں آپ برجہ حمل اور برجہ اقرب سے متعلق افراد صبح نگیروں کا استعمال نہ کریں وہ نہ پہنیں اور اگر سے پہلے سے پہنا ہو ہے تو اس دوران میں آپ نے نگیریں نہیں پہننا اور اس دوران میں آپ نے اپل کا استعمال بھی نہیں کرنا اگر پہلے سے پہنا ہوئے ٹھیک ہے تین فیبری سے پہلے پہنا ہوئے تو ٹھیک ہے کوئی اشو نہیں ہے لیکن تین سے آٹھ فروری کے دوران میں یہ جو پانچ دن ہیں اس میں خاص سور سے احتیاط رکھنی ہے اور آپ نے کسی بھی قیمت پر یہ نگیریں نہیں پہننے ہیں تو برجے سور والے افراد اور برجے میزان والے افراد اپل ان کو موافق ہیں لیکن یہ ان دنوں میں نہیں پہنیں گے برجے حمل سے متعلق افراد اور برجے اقرب سے متعلق افراد تو یہ ان کو موافق ہے سرخ رنگ نگی جیسے یاکوت ہے مرچان ہے اس ٹائپ سے سرخ اور محرون رنگ رکھتے تو وہ نہیں پہنیں گے اچھا برجے حود والے افراد تو وہ پکھراج نہیں پہنیں گے اگر پہلے سے پہنے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ان دنوں میں نہیں پہنیں گے اور برجے جوزہ سے متعلق افراد فیروزہ نہیں پہنیں گے ان دنوں میں چونکہ جوزہ والوں کو فیروزہ ہے تو لہذا آپ احتیاط کریں اور انشاءاللہ ہم پھر کسی دوسری نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کہ اجازت دیں اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں ہر دکھ سے در سے بیماری سے رنجولم سے مصیبت سے پریشانی سے حاصل سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں